بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور احم کرنے والا ہے السلام علیکم علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا ہاتھ کاندے سے کٹا ہوا تھا اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور کسی پر ظلم ہر قسمت کرو میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا میرے بھائی تیرے ساتھ کیا ہوا ہے اس شخص نے جواب دیا بھائی میرا قصہ عجیب و غریب ہے دراصل میں ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیا کرتا تھا ایک دن میں نے ایک مچھرے کو دیکھا جس نے کافی بڑی مچھلی بکڑا کی تھی مچھلی مجھے پسند آئی میں اس کے پاس کیا اور کہا مجھے یہ مچھلی دے دو اس نے جواب دیا میں یہ مچھلی تمہیں نہیں دوں گا کیونکہ میں اسے فروخت کر کے اس کی قیمت سے مجھے اچھا معافظہ ملے گا جس سے میں اپنے بال بچوں کا پیٹ پال لوں گا میں نے اسے مارا پیٹا اور اس سے زبردستی مچھلی چھین لی اور اپنی راہ لی جس وقت میں مچھلی کو اٹھائے جا رہا تھا اچانک مچھلی نے میرے انگوٹھے پر زور سے کٹ لیا میں مچھلی لے کر کھر آیا اور اسے ایک طرف رکھ دیئے اب میرے انگوٹھے میں ٹیس اور درد اٹھا اور اتنی تکلیف ہونے لگی کہ میں اس کی شدت سے بہت تڑپا میرا پورا ہاتھ سوچ گیا جب صبح ہوئی تو میں طبیب کے پاس آیا اور اس سے درد کی شکایت کی طبیب نے کہا یہ انگوٹھا سرنا شروع ہو گیا ہے لہٰذا بہتر ہے کہ اس انگوٹھے کو کٹوا دو ورنہ پورا ہاتھ سڑ جائے گا میں نے انگوٹھا کٹوا دیا لیکن اس کے بعد ہاتھ سڑنا شروع ہوا اور درد کی شدت میں بہت اضافہ ہو گیا اور میں بیچان ہو گیا اور سو نہیں سکتا لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہتھیلی کٹوا دو میں نے ایسا ہی کیا اب درد پڑھ کر کونی تک پہنچ گیا میرا چین اور نیند سب اُڑ گئی اور میں درد کی شدت سے رونے اور فریاد کرنے لگا ایک شخص نے مشورہ دیا کہ کونی سے ہاتھ الگ کر دو میں نے ایسا ہی کیا لیکن اب درد کندے تک پہنچ گیا لوگوں نے کہا اب تو پورا بازو کا اٹھنے نہ ہوگا ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی اب لوگ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آخر یہ تکلیف تمہیں کیوں شروع ہوئی میں نے مچھلی کا قصہ انہیں سنایا انہوں نے کہا اگر تم ددا میں مچھلی والے کے پاس جا کر اسے معافی مانگتے اسے راضی کر لیتے اور کسی صورت میں مچھلی کو اپنے لئے حلال کر لیتے تو تمہارا ہاتھ یوں کاتا نہ جاتا اس لئے ابھی جاؤ اور اس کو ڈھونڈو اور اس سے معافی مانگو ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی میں اٹھا اور مچھلی والے کو پورے شہر میں ڈھونڈنے لگا آخر کار ایک جگہ میں نے اسے ڈھونڈ لیا میں اس کے پیروں پر گر گرہ اور رو رو کر کہا تو میں اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو اس نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو میں نے بتایا میں وہ شخص ہوں جس نے تم سے مچھلی چین لی تھی پھر میں نے اس سے اپنی کہانی بیان کی اور اسے اپنا ہاتھ دکھایا وہ دیکھ کر رو پڑا اور کہا میرے بھائی میں نے اس مچھلی کو تمہارے لیے حلال کیا کیونکہ تمہارا حشر میں نے دیکھ لیا ہے میں نے اس سے کہا میں تمہیں خدا کا واسطہ دیکھ کر پوچھتا ہوں کہ جب میں نے تمہاری مچھلی چینی تو تم نے مجھے کوئی بد دعا دی تھی اس شخص نے کہا ہاں میں نے اس وقت یہ دعا مانگی کہ اے اللہ یہ اپنی قوت اور زور کے کمند میں مجھ پر غالب آیا اور تم نے جو رزق دیا اس نے مجھ سے چین لیا اور مجھ پر ظلم کیا اس لیے تو اس پر زور کا کرشمہ دکھا میرے مالک اللہ نے اپنا زور دکھایا تمہیں دکھا دیا اب میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ نہ کسی پر ظلم کروں گا نہ ہی کسی ظالم کی مدد کروں گا انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا اپنے وعدے پر قاہم رہوں گا اللہ رب العزت ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق دے اور پرائی سے بچائیں آمین امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ شزاک اللہ